ہیلو گائیز اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا پکنک بلاک اور آج میں آپ ہم لوگ جائیں گے جہاں پر بھی تو وہ سارے پکنک میں آج آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بکرا لیں گے اس کے بعد ہم ہر جبل جو ایک پہاڑ ہے جو اندرونی سندھ میں وہاں جائیں گے جاند دنیا میں پہلی مرتبہ کار کے اندر بکرا آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بیوٹی چہریار کو دیکھیں ڈڑ رہا ہے یہ دیکھیں بکرے کو لے کے جا رہے ہیں ایسی میں ہم بکرے کو لے کے جا رہے ہیں ایسی میں ایسی میں مزہ آ رہا ہے بھائی آپ کو ہے بھائی کہہ رہا ہے آ رہا ہے بکرا اس کو ایسی کیا ہوا ٹھنی لگ رہی ہے آنکھے مو پکڑ بھائی لاؤں یہ میں پکڑوں آنکھے بھائی جان پوچھ کنی بھائی ہے ٹھیک ہے یہ بکرا ہے اور یہ ہم ہے اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا اسٹائل ہے بیٹھیں گا آدھی ٹانگیں اوپر آدھی نیچے اس کو فل فریڈم دیا ہوا ہے ہم نے اپنی مرضی سے کڑھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں کچھ کر بھی سکتا ہے اور یہ شریعار کو آپ دیکھیں آگے فکس ہو کے بیٹھا ہوئے کیا بکرا اس کو شاید مار نہ دے دان دیکھو بیٹا دان دیکھو دانت نہیں دیکھا بکرا بکرا کر رہے ہیں آگے بکرا دیکھا ٹو مینڈ لگے ہیں جو لوڑے کپو ہوں یہ بھی کٹیں گے ہاں بھی اس کو کٹیں گے ہم اور یہ بکرا ہم نے قربان کر لیا تھا اور اب ہم یہ سارے کزن ساتھ بیٹھے ہوئے مہر جبل جو اندرونی سندھ میں پہاڑ ہے تقریباً چار ہزار فیٹ اوپر پہاڑ ہے کراچی سے تو بہت ہی بڑا علاقہ ہے ابھی اس کا view میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ رات ہو چکی ہے ہم لوگ لیٹ نیٹ یہاں پہنچے ہیں کیونکہ دن میں ہم نے بکرا وغیرہ بھی کٹا ہے اور یہ بھی کھانا ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے جو پلیٹیں وغیرہ رکھی جا رہی ہیں تھوڑی دیر میں کھانا بھی تیار ہو کے آ گئے گا اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے کزن ہیں یہ تمور صاحب یہ بنا رہے ہیں کھانا کیونکہ یہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں بیسٹ اور باقی ہم لوگ یہ سارے کزن وغیرہ بیٹھے ہوئے کزنز بھی ہیں ہمارے چاچو بھی ہیں بو بھی ہیں سارے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ سارے باتیں باتیں کر رہے ہیں کھانے کا ویٹ ہو رہا ہے یہ ہماری پیچھے گاڑی کھڑی ہوئے صرف اس کے ساتھ کھڑی ہوئے پجیر ہو دو گاڑی ہم ساتھ لائیں تو ماشاءاللہ تقریبا ہم دس بندے ہیں ایک گاڑی ہمیں پانچ بندے آئیں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پجیر ہوگا ہمیں اسپیس بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہ وہ ہی تھوڑا سا آگے گھومنے جا رہے ہیں ہم نے کہا تھوڑا گھوم پھر گیا جاتا ہے پھر وہاں پہ اسٹے بھی کریں گے اور ابھی ہم یہ گھوم ہی رہیں پہاڑی لگ ہے بہت مزیدار تھنڈی آوہ آ رہی ہے گرمیوں میں اور یہ ہمارا تقریباً کھانا بن چکا ہے اور ابھی ہم لوگ کھانا وغیرہ یہاں کھا رہے ہیں تقریباً دیکھیں زبردست قسم کا ڈش بنا ہے یہ اور یہ ابھی پھر میں پراتھے لینے کے لئے آیا ہوں صبح ہو چکی ہے رات میں ہم وہاں سے واپس آگئے تھے اب یہ پراتھے والا پراتھے بنا رہا ہے اور بہت بھی زبردست پراتھے بناتا ہے ہمارے گھر کے ساتھ اس کا ہوتل ہے کوئٹہ ہوتل کے نام سے ہوتل ہے یہ بہت بھی وی آئی پی پراتھے بناتا ہے یہ ابھی یہ صبح صبح میں پراتھے لینے آیا ہوں اب یہ ہے کہ اور ہم لوگ ہیں ہمیں سائیڈ پر یہاں پر سائیڈ ویزٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمارا کنسٹریکشن کا کام مگر ابھی چل رہا ہے اور یہ بلوک میشنری ہو رہی ہے بلوک میشنری کے بعد ہی ہم اور کسی جگہ پہ جا پہیں گے ابھی تک جو یہی ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری لیبر بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت ہی محنت کر رہی ہے ہماری لیبر گرمی بھی بہت ہے آپ کو پتا ہے آج کل کٹاچی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ جل رہا ہے گرمی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ تو اس سے اس کا بڑا اتیار کرنا چاہیے 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں جو ہے نا پانی وغیر اپنے ساتھ رکھیں گیلا ٹاول گلے پہ لیبیٹ لیں ڈی آڈریشن اور یہ ہم لوگ بہریہ ٹاؤن گئے تھے کسی کام سے اور اب ہم لوگ واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ بیو چیک کریں سورج کا بہت زبردست قسم کا بیو ہے بہت اعالی قسم کا بیو ہے چیک کریں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے بھئی یہ ہم سب ساتھ جا رہے ہیں گاڑی میں مارج گرمی بھی بہت زیادہ تھی لیکن شام کے ٹائم اللہ کا شکر ہے موسم تھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ سورج چھپ جاتا ہے نا مین بات یہ ہے تو اب یہ ہے کہ اب ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں موسیقی 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 مجھے لکھائے لکھائے مجھے لکھائے لکھائے کھانا شروع کرو ویڈیو بنا لے پہلے ویڈیو بنا لے بن رہے بنا لے کھانا شروع کرو دیکھا لکھتے گھڑا ہوتا ہے پتسی پتچائیں تو گائز آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ سنسیٹ بھی چیک کر رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فل قسم کا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال کریں اللہ حافظ